بسم اللہ الرحمن الرحیم ویلکم بیک ٹو مائی چینل آج میں آپ لوگوں کے ساتھ پھر سے بہت اچھا مینیکیور پیڈی کیور کا ایک ایسا طریقہ شیئر کروں گی جو کہ آپ لوگوں کی بہت زیادہ مسائل حل کر دے گا اور آپ کی ہاتھوں اور پاؤں اور فیس کی رنگت کو خوبصورت بنا دے گا ہاں جی آپ لوگ اس کو فیس کے اوپر بھی استعمال کر سکتے ہیں ہاتھوں اور پاؤں کے اوپر بھی استعمال کر سکتے ہیں اور سپیشلی اس کو استعمال کرنے سے آپ کو ڈبل ٹریپل فائدہ کیس طرح سے ہوگا وہ بھی میں سارا طریقہ آپ کو اس ویڈیو میں سکھاؤں گی آپ لوگوں نے دھیان سے بس ویڈیو کو واش کرنا ہے اور اس کے بعد انگریڈینٹس کو بلکل اسی طرح سے مکس کرنا ہے جیسے میں آپ کو بتاؤں گی اور جس طرح سے اپلائی کرنے کا طریقہ بتاؤں گی بلکل اسی طریقے سے آپ لوگوں نے اپلائی کرنا ہے سب سے پہلے آپ لوگوں نے اس میں لے لینا ہے جی آپ اپنے اورنج پیل پاوڈر اگر آپ لوگوں کے پاس مالٹے کی چھلکے ہیں گھر میں موجود ہیں آپ لوگوں نے کافی زیادہ سنگترے کھائے تو ہوں گے تو آپ لوگوں نے اس کے چھلکے بھی خوش کیے ہوں گے ضرور اگر آپ لوگ بیوٹی ٹیپس کو فالو کرتی ہیں اور اگر آپ لوگ ویڈیوز کو واش کر کے اپنی سکن کے اوپر خربل ریمیڈیز کو یوز کرتی ہیں تو آپ لوگوں نے ضرور خوش کیے ہوں گا اگر نہیں کیے تو مارکیٹ سے آسانی سے آپ کو مل جائیں گے آپ نے اگر گھر میں بنایا ہے تو آپ کو تھوڑا سا اس کو چھاننا پڑے گا یعنی کہ ڈرین کرنا پڑے گا اس طرح سے ہی آپ نے اس کو چھلنی میں چھان لینا ہے اچھی طرح سے تاکہ باریک جو پاوڈر کی فارم میں ہمارے پاس اورنج پیل پاوڈر ہے یعنی کہ مالٹے کے چھلکوں کا جو پاوڈر ہوگا وہ ہمارے پاس مل جائے گا ہمیں بلکل ریفائن سا پیسٹ بنے گا ہمارا اور یہ لاسٹ پہ میں آپ کو چل کے بتاؤں گی یا درمیان میں بھی کہیں پہ بتا سکتی ہوں کہ یہ آپ کی ریمیڈی کون سی ہوگی اور مارکیٹ سے یہ آپ کو ریمیڈی کتنے کی ملتی ہے جو آپ لوگ اتنی مہنگی مہنگی یہ ریمیڈیز لاکے استعمال کرتے ہیں اس کے بعد ہم نے نیکسٹ انگریڈینٹ جو ہے وہ اس میں ایڈ کر لینا ہے رائس فلور یعنی کہ چاول کا آٹا آپ لوگوں نے چاولوں کو اچھی طرح سے پیس لینا ہے اس کے بعد ان کو بھی اچھی طرح سے باریک سا پیسنا ہے اگر باریک نہیں بھی پیستے تو آپ نے بلکل اسی طرح سے چھلنی سے اس کو چھان لینا ہے اچھی طرح سے جب ان کو چھان لیں گے آپ لوگ ان دونوں کو اچھی طرح سے آپ لوگوں نے مکس کر لینا ہے سب سے پہلے تو اگر آپ کے پاس ڈرائی انگریڈینٹس زیادہ ہوتی ہیں تو آپ ان کو اچھی طرح سے پہلے مکس کر لیا کریں اس کے بعد اس میں جتنے بھی کوئی لیکوڈ فارم میں آپ کے انگریڈینٹس ہوتے ہیں وہ ایڈ کیا کریں ٹھیک ہے اب یہاں پہ ان دونوں انگریڈینٹس کو ہم نے کر لیا ہے اچھی طرح سے مکس دونوں کو آپ نے ہم وزن لیا ٹھیک ہے آپ لوگوں نے ایکول کونٹیٹی میں ان دونوں کو لے لیا ہے اس کے بعد آپ نے اس میں نیکسٹ انگریڈینٹ جو ایڈ کرنے ہیں وہ بہت ہی زیادہ آپ کو فائدے دیں گے یعنی کہ ایک تو اورنج پیل پاورڈر آپ کو اس میں بہت زیادہ بھرپور ویٹامین سی جو ہوتا ہے وہ آپ کی سکن کو بہت ہی زیادہ وائٹ گلوئنگ برائٹ بناتا ہے وہ خوبصورتی بڑھاتا ہے آپ کی سکن کے اور آپ کی جتنے بھی ڈارک سپوٹس ڈرنلیس ہوتی ہے وہ ساری ساری ختم کرتا ہے اور جو رائس فلور ہے وہ آپ کی سکن کے اوپر گلاس شائن لاتا ہے یعنی کہ بہت ہی زیادہ آپ کی سکن میں نیشرل گلو لے کے آتا ہے اور آپ کی سکن بہت ہی زیادہ خوبصورت اور گلوئنگ ہو جاتی ہے اب نیکسٹ ہمارے پاس جو تھرڈ انگریڈینٹ آتا ہے وہ ہے ہمارے پاس بیسن آپ لوگوں نے بیسن کا استعمال تو ہمیشہ سنائی ہوگا خوبصورتی کے لیے بیتاج بادشاہ ہے یہ خسن کا آپ لوگوں نے اس کو استعمال کر لینا اس کے ساتھ بھی جتنی آپ کی ملکوچل سکن پر جتنے بھی بیمپلز وغیرہ ہیں ڈارک سپورٹس ہیں پگمنٹیشن ہیں جو کچھ بھی ہے وہ سارے کا سارا انشاءاللہ ان تینوں انگریڈیڈز کو جب آپ لوگوں نے مکس کر لینا ہے تو آپ جب آپ اپلائی کریں گے تو یہ ختم ہو جائیں گے ٹھیک ہے سارے پرابلمز آپ کے سکن کے سارے کی سارے ختم ہو جائیں گے یہ سپیشل ریمیڈی میں بنا رہی ہوں ان لوگوں کے لیے جن کی شادی ہونے والی ہے جو ٹو بی برائٹس ہیں یعنی جو دلہنے بننے والی ہیں یا آپ لوگوں کا کوئی شادی کا ایونٹ آ رہا ہے کوئی ایسا فنکشن آ رہا ہے جو کہ بہت ہی زیادہ ایمپورٹنٹ ہے آپ کی لائف میں ایونٹس جتنے بھی ہوتے ہیں سارے ہی موسٹ ایمپورٹنٹ ہوتے ہیں تو یہ آپ لوگوں کے لیے میں شیئر کر رہی ہوں کہ آپ لوگوں نے اس کو اپلائی کرنا ہے کہیں بھی جانے سے پنہ سے بیس منٹ پہلے تو آپ لوگوں نے اپنی سکن کے اوپر نیشرل گلو دیکھنا ہے خوبصورتی دیکھنی ہے اور اس کے بعد جی آپ نے دیکھ لینا ہے اپنا نکھار کے پالر سے جا کے جب آپ لوگ اپنا ٹریٹمنٹ کروا دی ہیں تو اس وقت آپ کو کتنا نکھار ملتا ہے اور اس ریمیڈی کو گھر میں یوز کرنے سے آپ کو کتنا نکھار ملے گا اس کے بعد جی آپ نے اس میں سے جب بھی استعمال کرنا ہوگا تو آپ نے اس میں سے تھوڑا سا پاوڈر لیا اور اس کے بعد اس کو کسی بھی کریم میں مکس کر لیا میں آپ کو ریکمینڈ کروں گی کہ آپ فیرن لولی یا طبت کریم ان دونوں میں سے کوئی سی بھی کریم یوز کر لیں ابھی میرے پاس طبت نہیں تھی تو میں نے اس میں فیرن لولی یوز کی ہے تو فیرن لولی کریم کو اچھے طرح سے اس میں مکس کر لیں گے آپ اس کو فنگر کی مدد سے بھی کر سکتے ہیں تو اس کے علاوہ جی آپ اس کو برش کی مدد سے بلکل بھی نہیں کر سکتے کیونکہ آپ نے اس کو تھوڑا سا گاڑا رکھنا ہے کریم کی فارم میں رکھنا ہے تو اس لئے آپ لوگ اس کو ہاتھ سے یا سپون سے ہی مکس کریں گے بیٹر ہوگا کہ آپ لوگ اپنے ہاتھ کے ساتھ اس کو مکس کریں یعنی کہ فنگرز کو یوز کرتے ہوئے ان کو مکس کریں اچھی طرح سے مکسنگ کریں اور اس کے بعد اگر آپ کو کام لگے تو آپ اس میں کریم ایڈ بھی کر سکتے ہیں کچھ اور مزید اور اگر آپ کو اتنی ہی اسی ٹھیک فارم میں چاہیے تو آپ لوگوں نے بلکل اسی طرح سے رکھ لینی اچھا اس کا ایک اور بھی آپ کو میں طریقہ بتا دیتی ہوں آپ چاہیں تو اس کو سارے کی سارے مکسچر کو اکٹھا ہی کریم کے اندر مکس کر کے رکھ لیں گے اگر آپ تیبت کریم میں مکس کریں گے تو وہ زیادہ زلدی مکس ہو جائے گا وہ تھوڑی پتلی ہوتی ہے لیکن فیرن لولی گاڑ ہی ہوتی ہے اور آپ کی کریم بھی زیادہ یوز ہو سکتی ہے ٹھیک ہے آپ لوگوں نے یہ نہیں دیکھنا کہ ریزلٹ دونوں کا سیم آئے گا تیبت کا بھی اور فیرن لولی کا بھی میں ریکمنٹ کرتی ہوں کہ آپ لوگ اس کو تیبت کے ساتھ یوز کریں اگر آپ کو تیبت صرف نہیں یوز کرنی تو آپ دونوں کریمز کو مکس کر کے یوز کر لیں تیبت تھوڑی سی زیادہ ایڈ کر لیں اور فیرن لولی جو ہے وہ تھوڑی سی کم یعنی کہ اس سے کم اہمکدار میں ایڈ کریں اور اس کو پھر آپ لوگوں نے اس میں مکس کر کے اچھی طرح سے آپ لوگوں نے مکسچر جو ہے وہ چاہے کسی کریم میں ڈال کے رکھ لیں کسی جار میں ڈال کے رکھ لیں یا پھر آپ اس کو اسی طرح سے ڈیلی یوز کر لیں جس طرح سے میں نے آپ لوگوں کے سامنے ابھی مکس کیا ہے ٹھیک ہے ڈیلی کا بھی آپ اس طرح مکس کر سکتے ہیں لیکن اس میں جو میں ایک اور انگریڈینٹ بتانے جا رہی ہوں وہ آپ لوگوں نے ڈیلی کا ڈیلی یوز کرنا ہے فریش میں اس لئے میں کہہ رہی ہوں اگر آپ چاہیں تو سارا بھی بنا کے رکھ سکتے ہیں یا پھر ڈیلی کا آپ اسی طرح سے مکسچر بنا کے استعمال کر سکتے ہیں اچھا ڈیلی کا آپ نے کس طرح بنانا ہے آپ نے اس طرح سے اپنی کریم جو ہے وہ اپڈن کریم بنا کے رکھ لینی ہے اس کے بعد آپ نے اس میں تھوڑا سا دہی اگر گھر میں موجود ہو تو آپ لوگوں نے اس کو استعمال کر لینا ہے اگر آپ کو ڈبل ٹریپل اس کے ریزرٹس چاہتے ہیں آپ لوگ تو آپ نے ایک دن پرانا دہی لینا ہے بے شک دو دن پرانا لے لیں لیکن کم از کم ایک دن پرانا لازمی ہونا چاہیے اگر آپ کو زیادہ اچھے ریزرٹس چاہیے آپ لوگوں نے اس کو فیس کے اوپر بھی یوز کر لینا ہے ہاتھوں اور پاؤں کے اوپر بھی اچھا ایک اور چیز میں آپ کو بتاتی چلوں اگر آپ لوگوں کی ہاتھوں کی سکن سینسٹیف ہاتھوں کی اور پاؤں کی سکن سینسٹیف لیں ہیں لیکن بہت زیادہ بلیک ہے بہت زیادہ آپ کی سکن بلیک ہو چکی ہے آپ اس میں لیمن بھی یوز کر سکتے ہیں اور آپ اس میں بیکنگ سوڈا بھی یوز کر سکتے ہیں ٹھیک ہے میں نے بیکنگ سوڈا یوز نہیں کیا کیونکہ میری سکن نارمل ہی ہے زیادہ بلیک نہیں ہے جس طرح کی ہے آپ کو نظر آ رہی ہے الحمدللہ تو اس لیے مجھے بیکنگ سوڈا میں یوز نہیں کر رہی آپ لوگوں نے یوز کر لینا ہے اگر آپ لوگوں کی سکن بہت زیادہ ڈارک ہے ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ آپ اس کو ایلبوز پہ نیز پہ بلیک پارٹس پہ یوز کر سکتے ہیں انشاءاللہ آپ کا کلر وائٹ ہوگا آپ کی سکن ٹون جو ہے وہ بہت زیادہ لائٹن ہو جائے گی اور آپ کی جتنے بھی سکن کے مسائل ہیں جب آپ اس کو فیس کے اوپر یوز کریں گے تو آپ کے پیمپلز وغیرہ ہر چیز ختم ہو جائے گی جو میں میں سٹارٹ میں بھی آپ کو بتا چکی ہوں ٹھیک ہے آپ لوگوں نے اگر فیس کے اوپر یوز کرنا ہے تو آپ نے اس میں بیکنگ سوڈا یوز نہیں کرنا میں آپ کو بتا رہی ہوں اور لیمن بھی تب یوز کرنا ہے اگر آپ کو سوٹ کرتا ہے نہیں کرتا تو آپ نے نہیں ایڈ کرنا اس کے علاوہ اگر آپ کے پاس دہی موجود نہیں ہے تو آپ اس میں ملک ڈال کے بھی یوز کر سکتے ہیں لیکن را ملک ایڈ کرنا ہے آپ لوگوں نے بوائلڈ ملک بلکل بھی یوز نہیں کرنا تابہ آپ کو بہت ہی اچھے ریزرٹس ملیں گے اور اگر چینل پہ فرس ٹائم ہے تو میری ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل نوٹفکیشن آن